اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس نیوز میں ہوں قرد داؤدی آئی بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جان اپوزیشن کی گیارہ جماعتوں کا شہر قائد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ باغ جنا میں پی ڈی ایم جلسی کے تیاریاں مکمل اسٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات اس راف کی سڑکوں پر کنٹینرز لگا دی گئے مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئی کراچی میں سڑکے ٹوٹ جائیں تو سالوں تک مرمت نہیں ہو دی لیکن پی ڈی ایم کی جلسے سے شہر کی قسمت جاگ اٹھی جلسگاہ کے اطراف نے کئی سال سے ٹوٹ پوٹ کی شکار سڑک کی گھنٹوں میں مرمت کر دی گئی دسمبر سے پہلے حکومت رخصت کرنے کا دعویٰ کرنے والے نظام کو رخصت کر دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس کہا عوام اپوزیشن کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے گلگت اور اسکردو روڈ پر مسافر کوسٹر پہاڑی تودے کی زد میں آ کر مٹی تلے دب گئی سولہ افراد جان سے گئے ملبے سے گیارہ افراد کی لاشیں نکال لی گئیں پولیس کا کہنا ہے حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کا امکان نہیں لاہور میں کمپیوٹر اور موبائل فون کی مارکٹ میں خطرناک آتش زد کی فائر برگیٹ کی بارہ گاڑیوں کی حفیظ سینٹر میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوشش دوسری منزل پر لگی آگ نے اوپر کی منزل کو لپیٹ میں لے لیا کروڑوں روپے کا نقصان تربت میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے ایک اور جوان شہید پانچ روز میں پائیس سیکیورٹی علکار وطن پر قربان ابھی تو شہدہ کا سو ایم بھی نہیں ہوا تھا کہ پاک فوج پر سیاسی حملے ہونے لگے اوپوزیشن جلسہ اور الزامات کی ٹائمنگ نے کئی سوال اٹھا دیئے سائیڈ کراچی میں فیکٹری کے ٹینک کی صفائی کے دوران چھے مزدور دم گھٹنے سے جام بہک مرنے والے ایک مزدور کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا مقدمے میں فیکٹری کے جی ایم سمیت چھے افراد نامزد مزدوروں کو پچاس فٹ گہرے کیمیکل ٹینک میں صفائی کے لیے اتار کر بھول گئے سانیہ کارساز کے شہدہ کی تیرہویں برسی اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو کراچی کی شارعہ فیصل پر بین ازیر بھٹو کے استقبالیہ کافلے میں دھماکوں سے ایک سو ستر سے زائد افراد جان بھاگ اور پانسو سے زائد زخمی ہوئے تھے سانیہ میں ملاوث افراد کو آج تک قانون کے کٹھہرے میں نہیں لایا جا سکا ملک بھر میں کرونا کے وار جاری چاوویز گھنٹوں میں پانسو سرسٹ نائک کیسز ریپورٹ سولہ مریض انتقال کر گئے ایکٹف کیسز کی تعداد نو ہزار دو سو چھانوے ہو گئی زائرین اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ساتھ مہاباد روزہ رسول پر حاضری کی اجازت دے دی گئی ریاض الجنہ بھی کھول دیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد کی روزہ رسول پر حاضری امام کعبہ عبد الرحمن بالعزیز نے ریاض الجنہ میں افتتاہی خدبہ دیا مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود طویل عرصے بعد روزہ رسول کی زیارت کرنے والوں کی آنکھی نم ہو گئی مسجد الحرام میں بھی عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ ہزار کر دی گئی اور نیشنل دی ٹوینٹی کا فاتح صدرن پنجاب ہوگا یا خیبر پختونخواہ فیصلہ آج ہوگا سیمی فائنل میں صدرن پنجاب نے نادرن اور خیبر پختونخواہ نے سندھ کو شکست دے دی خبروں میں فلوقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیز نیوز موسیقی